آپ میں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوہزار آٹھ کی اسمبلی بھی یاد ہے کہ ہم نے ہر وقت ڈٹ کر اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر دشتگردی کے خلاف بات کی اور امن کے اور پیس کی بات کی تو اس لیے یہ میں ضروری سمجھتا ہو کہ کم از کم اس امن کی ایشو پر سیاست نہیں کر لینے چاہیے یہ ایک سائیڈ پر رکھ لینے چاہیے اور اس کو سارے قوم مل کر اس کا مقابلہ کر لینے چاہیے اگر بد امنی ہو تو سب کے لیے مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح الیمنٹ سامنے ہے کہ اس کے نہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کوئی فکر ہے نہ پاکستان کے عوام کے مسائل کے ساتھ کوئی فکر ہے نہ پاکستان میں امن اور پیس کے ساتھ ان کو کوئی سوچ فکر ہے ان کی سوچ فکر صرف اور صرف ایک بننے کے اردگر گھومتا ہے کہ اس کو کس طرح نکالا جائے اور اقتدار میں لائے جائے اس میں اگر پاکستان بھی چلے جائے تو کوئی بات نہیں میں ان لوگوں کے کہتا ہوں میں نہ کوئی آرمی کے وکیل ہو اور نہ کسی اور کا مگر میں دل سے بات کر لے رہا چاہتا ہوں اگر اس قوم نے ان لوگوں نے شرپسندوں نے اس خاکی وردی کو نام کیا تو یہ ایک فرد کی نہیں پوری قوم کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور پوری پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس خاکی وردی کو جو شہدت ہے ہم دیکھ رہے اور جو اسی دن میں جی بھی گیا ہوئی کئی لوگ شہید ہو گئے اس کردو میں افلا میں اس بنوں کے دماغوں میں اور ہر جگہ یہ آپ دیکھ رہے ان کی لاشیں اور یہ آ رہی ہے تو اس آپ کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی جس طرح مقابلہ کر رہے اور فیض کر رہے اور اسے ہٹ کر جب آپ مشکل میں پڑ جاتے میں اس کا خود گواہ دوہزار پانچ کی زلزلے کا کہ جب آپ مشکل میں پڑ جاتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ خاکی وردی والی آجائے اور اس قوم کو مشکل سے نکالیں جب آپ سیلابوں میں اس طرح اس کو فیض کرتے ہیں ہم نے دوہزار دس کی بھی دیکھی پندر سونہ کی بھی دیکھی پھر اس خاکی وردی والی کو کہتے ہیں کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ تو اگر آپ کوئی اس طرح ایک پارٹی ایک گون جس کو پارٹی کا نام کہنا بھی نہیں چاہیے مگر ایک کسی طرح لوگ اس میں آئے ہوئے کہ ان کا ایک کام صرف یہ کہ اتنی بدنامی ہو جائے اور عوام کے درمیان اور اس خاکی وردی کے درمیان اتنا فاصل ہے بڑا جائے کہ ان کی نفرت پیدا ہو تو یہ پاکستان کی خدمت ہے اور نہ ملکی خدمت ہے یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے اور ظلم ہے کہ ہر چیز کو اس کے قاتے میں ڈالنا میں اسے پوچھتا ہوں کہ اس طرح بڑے بڑے باتوں کی وہی کیفی کا جو چیف بنسٹر صاحب ہے میں اسے کوششن کرتا ہوں کہ جب سے آپ آئے تو آپ نے آمن کے لئے کیا کیا ہے کتنی آپ کی کیمنٹ نے میٹنگز کیے کتنی آپ نے کیے کتنی اسلاحات کیے کتنی کوئی اچھی بات کیے آج تک تو آپ کے ساتھ ایک ہی بات ہے نہیں آپ کا تو ون پوائنٹ ہے کہ ملک رہے نہ رہے اگر ایک بات پر ڈٹے ہوئے کہ آڈیا علیہ سے یہ حکم آئے فلان سے یہ آئے ہمیں اس پر چلنا ہے تو اس طرح باتیں نہیں چلتی کہ آپ نے آپ کے لئے اس ملک کو بھی تباہ کر دیا جائے ملک کو بھی برباد کیا جائے جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے دوسری بات آپ کے ساتھ ہے نہیں آپ کوئی تکلیف ہو رہی کیوں ہو رہی ہے اگر ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے اور شہباز شریف صاحب میں پھر کہتا ہوں یہ میرا اور اس کی دوستی اور اس کی کیبنٹ میں ہوتے ہوئے اس کے بغیر اللہ حاضر ناظر ہے مگر اس طرح محنتی بندہ جو پاکستان کو ملے آئے کہ صبح سے لے کر رات تک لگا رہتا ہے اور اس طرح آرمی چیف صاحب کہ وہی اس کا کیا کام ہے اس آئی فسی کا یہ ہونا ہے فلاک کا یہ ہونا ہے کہ یہ ملک آگے چل پڑے تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے اگر آئی مف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اگر سٹاک ایک چینج میں اضاف ہو رہے تو آپ کو تکلیف ہو رہے اگر باہر سے انویسٹر آ رہے تو آپ کو تکلیف ہو رہے آپ کو اسے کام ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا فائدہ ہو جائے تو اس طرح ہر ایک چیز کو ان کے کاتے میں ڈالنا ان پر انظام لگانا بہت زیادتی اور نائنصافی ہے میں ان سے یہ کہ یہ چیزیں آپ اس طرح بنا کے تو آپ ملک کے خلاف لگے ہوئے ملک کے خلاف سازش کر رہے اس میں آپ بالکل ملوثے اور اس کے سارے ثبوتیں سامنے بننوں کی بات جو واقعہ اگر تاجروں کا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ افتجاج کے لیے نکلے اور اس کو پروٹسٹ کرے مگر اس میں اپنے لوگوں کو اس طرح شامل کرنا ہے وہ سارے ویڈیوز اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے اور مزید بھی سامنے آ جائے اس طرح شامل کرنا اور ایک ادارے کو ٹارگٹ کرانا اس میں وہ اسلحے کدھر سے آگئے اس طرح مسلح لوگوں کو اس کے اندر جانا تو آپ کا تو یہ خواہش ہے کہ وہ نو مائی میں آپ کا خواہش تھا پورا نہیں ہوا صاحب بات ہے اگر آپ پورے پاکستان میں کہتے ہیں کہ آپ گر گر سر نکلا جائے سارے سڑ کے بلاگ کرے روڈ بن کرے اور اس طرح ہر ایک چیز کو جلائے میں تو وہی اگر کیپی کی بات کرو بقا ہے تو آپ نے جیچ کے والے بھی دیکھے کور کمانڈر کا گھر بھی دیکھے دوسرے واقعات بھی دیکھے مگر میرا تو کیپی سے تعلق ہے اس ریڈیو پاکستان کا کیا قصور کہ آپ جائے جتے آئے اور اس کو آگ لگا ہے اور قائد عظم کی اور وہ چاغی کے مجسمے کو بھی اس طرح ختم کر دے اس میں میں میرا وہی سے تعلق ہے کہ وہی جو ٹول پلازے ان کو جلا دیا اور بن کر دیا اور میرا وہی سے تعلق ہے کہ جو دیر سکاؤٹس کا اس کے اندر گھج جائے اور اس کا ہینٹ سے ہینٹ بجا کے رکھ دیا میرا وہی سے تعلق ہے کہ آپ تیمرگرہ میں سکول کے اندر گر کر اور آپ نے کیا کیا تو آپ کا منصوبہ تو یہ تھا اس قیدی آٹھ سو چار کہتے کیا کہتے اس کا تو پلین یہ تھا کہ اتنے خون بہ جائے اس ملک میں اتنی لاشے گر جائے ہزاروں کی تعداد میں کہ دوسری طرف سے ریاکشن آئے گی تو وہ آئے گی تو اتنے لوگوں کے لاشے اور پھر پاکستان کا وجود ناممکن ہو جائے تو آج دوبارہ ایک بات وہی بات چل لیے آپ نے دوسرے چیزیں شروع کیے اس کو گسیٹنا اور اس نوبت تک لینا اور اس افتجاج اسی طرح لے کے آنا اور اس میں شامل ہونا انتہائی قابل افسوسیں قابل مضمتیں اور کہتا ہے کہ ہم انکواری کرا دیں گے تو آپ کیا کرا دیں گے انکواری آپ کیا کرا دیں گے کہ جب خود آپ کے لوگ اس میں ہیں اور ان کی سارے ویڈیوز اور سب کچھ اس میں آپ ملوث ہیں تو آپ کیا کریں گے میں تو یہ کہتا ہوں پرائیم ایل صاحب سے میرے ڈیمارڈ ہے کہ ایک جوڈیشل نہیں ایک جی ایٹی اس کے ساتھ جی ایٹی ایک جی ایٹی بنا دیں اس میں ہر ایک کو اپنے اختیار و بات کرنے کی ایک جی ایٹی بنایں اس میں ہر ادارے کے بھی لوگ ہو پولیس کے بھی ہو انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہو اور دوسرے بھی لوگ ہو اور وہ دیکھ لیں کہ یہ جی ایٹی میں ثابت کر دیں کہ اس میں کون سے لوگ شامل ہیں اور ان کے کیا ہے تو وہی جی ایٹی بنا کر سامنے آ جائے گا کہ کون اس میں مجرم ہے اور کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا تو میری مین بات کی مقصد کہ ان بات اسے کچھ ہی نہیں ہونا یہ دشتگردی کا ہمارے صبح پورے ملک فیض کر رہا ہے خاص کر کے پی کے عوام فیض کر رہا ہے تو میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھا ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہم نہیں مانتے اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے کہتے ہیں کوئی اپریشن نہیں مانتے تو میں کہتا ہم بھی نہیں مانتے وہ تو اپنی جگہ بات ہے مگر یہ اپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کسی جگہ دشتگردی ہو رہی ہے تو دشتگردی کو کس طرح رکھوائیں گے اس کا مقابلہ کون کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ خاگی وردی والے نہ آ جائے تو آپ کے ساتھ کون سے سورسز ہے اور کون سے ذراع ہے تو اس کی اس طرح تشریف ان کو نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم اس پر سیاست کریں اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس پر سیاست کریں ہم یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے یہ پاکستان کسی کی باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے اگر آپ پاکستان کی مخالفت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے قول فعل سے ثابت کر دیا کہ آپ کا کوئی کام تو ہے ہی نہیں آپ اپنی وہی گورنمنٹس پر توجہ دے رہے آپ اسی مریم نواز سے سیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دن بہ دن پنجاب کو کیا دے رہے ہیں تو آپ نے چیپ منسٹر سے سوال کرتا ہو وہ کیپی گورنمنٹس سے کرتا ہو کہ آپ کیپی کے عوام کے لئے کیا کر رہے ہیں